مہدی بات کریں کون سے جڑے ک stepan پچیسے کجب کب سےکٹ ہے پچیسے کٹے ہیں دکھا ہوا دکھایے میں ہوں استاد کو بھی بلا لیں یہاں یہاں جو میرے بھلا باست قبول امیر مختیار خان صاحب کے کھر کے کتنے بجے اڑھائے تھے یہ جی پانچ بجے اڑھائے تھے اچھا اچھا یہ جیٹ ہالے کے ساتھ لیں جی جو اڑھائیں گے جیٹ ہوں ٹھیک چھوڑ ادھر ہی جلتے ہیں یہ ارسا جی ادھر ہی بیٹھے سلام علیکم ٹھیک ٹھاگ اللہ کا کرم آپ سنائے جی کیسے ہیں ٹھیک ہیں کبوتر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں پورے جی اللہ کا شکرہ پورے اچھا کیسے جا رہی ہے تیاری جیٹ دوہزار بائیس تیاری مزے کی جا رہی ہے کتنے گھروں سے لگے ہوئے ہیں مقابلے تیتیس یا چوتن تیس گھا رہے ہیں تیتیس یا چوتیس سہی ہے تو ابھی بارہ کے بعد کتنے بیٹھے ہیں ہم تو لیٹ ہی آئے ہیں ابھی ہمارے سامنے کے ساتھ آخر ہیں میں نے پوچھا نہیں ہے ابھی آخری دو بیٹھے ہیں سارے گھر گئی اڑھا رہے ہیں نہیں میرے سر میں وائرے سے کبوتر تقریبا سارے ضائع ہو گئے تھے میں پپلا سے ایک کبوتر لے گیا بڑے اسی پچاسی کبوتر تھے وہ ہی الحمدللہ بہت اچھا رہے ہیں میرے پاس ابھی بھی آخری وہ ہی ماتھی بیٹھے ہیں وہ میں نے دکھائی ہے جونسی نے کبوتر لے آپ نے بھی پوٹر کچھ بیس پچیس ہے وہ بھی اچھے اڑھیں کیے کہ انشاءاللہ مزا ہے گا شوٹ گرمی گرمی تو میں کھاریاں گیا ہوں بس وہ گرمی گرمی گا رہے ہیں گرمی اچھا ہے نا سارے کہتے تھے گرمی پڑھنی چاہیے جی گرمی پڑھنی چاہیے ہمارے جوڑے جو ہیں نا بچے نہیں بیٹھتے رات رک جاتے ہیں جیٹ میں تو ابھی ساروں کے جوڑوں کا بھی پتہ چاہ رہا ہے ساروں کی استادیاں بھی پتہ چاہ رہی ہیں آپ کے استاد مہترم استاد امیر مختیار خان صاحب تو کہتے ہیں کہ گرمی پڑھے بلکل یہی پڑھے کیونکہ وہ شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ موسم تھنڈا ہو تو مزا نہیں آتا گرمی ہو دیکھیں وہ باتیں نہیں کرتے وہ ریزرٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی میں شکیر دوں اس لیے مطلب ساری دنیا کا پتہ ہے ان کے ریزرٹ کافی پلانگ روک کا انشاءاللہ اگر اب بھی گرمی بڑھی مطلب جسا یہ جا رہی ہے جسا رہی تو مزا آئے گا شو کا ساروں کو کیونکہ خوشک گرمی بڑھ رہی ہے یہ نہیں ہمیں مزا آ رہا ہے ماجید رزاق صاحب جتنے بھی دو سارے ہیں جی سب کو ایک بار سی اسلام علیکم سٹیٹس اوپر لگایا ہے میں نے اس ساروں ڈھار کی چھت پر ہم موجود ہیں پرائے راست تو اس سارے وہ کبوتر کون سے جو اودر والے ہیں جیٹ والے ہیں یا وہ کبوتر نئے تھے وہ اتنے چلے نہیں ہیں پھر وہ سائیڈ بگار دی لازہ گار دی باقی وہ سارے پٹھے بٹھی ہیں ایک نظر آئیں گے ذرا کیمرہ نظر لگاتے ہیں آپ ہمیں بتا دی کہ جیٹ کے کون کون سے تیار کر رہے ہیں ہمارے سار جی سارے دوست موجود ہیں میرے بیٹے میں آتا ہوں آج نر اڑائے تھے یا مادیاں اڑائیتی آپ میکس تکی یہ آج یہ آج یہ وہ لے اڑے ہیں ہمارے ہمارے یہ کال لڑے تھے گو اتر یہ تقریباً یہ جتنے ہیں نا اس خانے میں نار ہیں جی اور یہ ماشاءاللہ سارے تقریباً ایک کے بعد کال بیٹھ یہ تو پپلاں والا لگ رہا ہے اس کا شوق کروائیں گے سباز اور وائٹ رنگ والا دانا کون سا پرندہ ہے یہ اندر روشن ٹھیک آ رہی ہے پپلاں تھے جو بڑے رنگ سیلیکٹ کر لیا انہیں لگایا ہے یا بھی سیلیکشن میں بھوٹر رہنا جو لمبے بیٹھ رہے ہیں انہیں رنگ لگا دیکھیں جی چمک دیکھیں اور پل کے بہت آوٹ کلاس پرندے پہلے پرندے کا شوک کروا رہے ہیں یہ جی دو دار بائیس میں استاذ سونو ڈار کی چھت پر فارم کرنا ہے انہوں نے کبوت رہا جانا اچھا ایک سائیڈ پر گلابی کلر لگا ہے ابھی چینج کرنا ہے اور باقی گھر کے ہیں یہ لاچہ تو آپ کے گھر کے پرانا کبوت رہے اور یہ پچھلا جی پچھلا پچھلا کبوت رہے ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے ایسے یہ ان کی شکلیں ہی بتا دیتی ہیں کہ یہ کبوت رہے ہیں یہ دو چار جن کا شوق کروائیں گے یہ جو سیلیکٹیو کبوت رہے ہیں جو سیلیکٹ کر لی ہیں کہ انہیں اڑھانا ہے جی دو در بائیس میں وہ ہیں یہ بھی عید کے دنوں جب گرمی بچی یہ نا دو چار دن صحیح گرمی جی ساڑھے تین کون چار چار پکا یہ کبوت رہے ہیں دیکھنے میں دیکھیں ایک سادھا سا کبوت رہے ہیں یہ چیز سادھا سادھا بچا رہے ہیں کہ تین چار بجے تک بیٹھتا رہا ہے عید کے بعد عید سے پہلے یہ کون سا ہے میر گروپ بی سان میر یہ ان کے گھر کبوت رہے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہمارے پاس یہ بی تقریبا بی لاست اس کی تین چار پھڑکیں چار سا ڈی چار بجے گئی اچھا سیم یہ جو پہلے دکھا ہے کبوتر کوالٹی وائز سیم ہی ہیں صرف یہ ان کے گھر کے گھر ہیں انہوں نے اپنے گھر کے گھر بنائی جی سان کدھر گئیں جی لنگ گئی ہیں اس کا کرائے ہم نے دوسرے گھر جون گھر چی ہو گیا آج ایک تو ذرا آن جی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جی سال ہمار تیاری آپ خود رزانہ آتے ہیں ایدر ڈیرے بے یا بس دن نہیں میں چکتر لگاتا یہ مادیاں آج اڑی بھی یہ آج اڑی ہیں یہ بھی مدل سیکھ ایس دونوں مادیاں بیٹ یہ پیپلا والی ہیں دونوں یہ بھی یہ اوپر گئی بیٹھی ہے اور یہ پرواز کے بعد سلم سمارٹ ہوگا گا یہ میں لگا رہے کہ مغر یہ بھی میشہ اللہ بہت اچھی ہو رہی ہے پیوٹی میں اڑا رہے ہیں جی کیا اپنا کیا ٹائم دے رہی ہے یہ اچھے آخری کی گھوٹروں میں یہ بیٹھ رہی ہے سال ہوگی یہ دوسرا سال ہے اور سجی کوئی پرانے بھی ہیں کبوتر جو تین چار سال سے پرفارم کر رہے ہیں چار سال میری چھت کوئی نہیں چار سال ہوئے ابھی تیسرا جیڑ میں نے اڑنا اچھا تین ساڑھے تین سال اس چھت کو بننے ہوئے تو اس کا کوئی آپ کو بینیفٹ ملا ہے سائیڈ پر چھت بنانے گا شہر کنی سور بہت ہے الحمدللہ بھائی خبوتر ضائع بہت کم ہوتے ہیں نہیں تو لگڑ کی نظر بھی تو زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن کوتر آتی ہو جاتے ہیں پہل لیتے ہیں اس فقط کبھولتا جب بچے ضائع ہوتے ہیں اس کے بعد نہیں ضائع ہوتے جب دو تین پھڑکیں کھا لیں جی یہ گار کی یہ بہت اچھی ہوتی اب دیکھیں بناوٹ ہی بتا دی ہے پھرنجے کی کہ اس نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے اچھا اس کی ججمنٹ تھوڑی سی مشکل لگ بناوالے کوتروں کی اکثر سائز جن کے تھوڑے بڑے بڑے ہیلتھی سائز ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز جب آپ اس شوق پڑ راک لیں گے پھر اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ اب کیا کرتے اس کا سائز کیا ہو گا اٹھنا شروع ہو جائے گولڈن ہو گی ہر بندے کی پہنچ میں ہر بندے نے اچھے بھورے راکھ لیں ہر بندے کو پتا چل کہ کون سائز اچھ کون سا پار اچھ جی جو پھلان والے دیکھیں اس کے وجود میں اور یہ جو اوپر دو مادیاں بیٹھی ہیں ان کے وجود میں بہت فرق ہے جیسے یہ بیٹھے وے سے وجود کی ہے اور یہ کھڑے ہڈی کی ہے دور سے مجھے لگی تھی آل بن ٹیڈی کبوتری ان میں ٹیڈی پر ہے کالی پلکیں جی کالی پنجے اس کا کیا اپنا ٹائم آرہ ہے گرمی میں ٹائی ٹین ساٹھے ٹین اور بازی بھی اب تو تیس پینتیس گھروں سے ہیں جی ہم ادھر درہ کرالت ہاں جی وقاض بھئی برڈسکنگ صاحب کیا حال چالیں ٹھیک ہے اب اس ری ٹھیک ہے جناب اس وقت ہم موجود ہیں جو کہ رنگ لیڈر ہیں جی لم خاریا دی نا کیلئے خیل پپلا گروپ پہلا ہی کبودر بکٹر لگتا ہے کہ خاص ہو گئی ہے یہ اسو کی بات یہ ساری مجھے اس نے بتائی ساری پانچ پڑھ کے رات کو بیٹھ کر گھر کے اور اب بھی الحمد اللہ امید یہ کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے اس کی ذریعی کی اب بھی بھی اٹھ کی بات یہ ہی جی تے رہے اور کچھ لوگ تو الگ رکھتے ہیں کہ اپنا بساق کے الگ جیٹ کے الگ کبوتر آپ یعنی پہلے اڑھا لیتے ہیں آر بندے کی اپنی سوچ ہے کبوتر کسی بھی سیزن میں جو چیتر میں رات کو بیٹھ رہے بچہ اس نے میرے پاس جیٹ میں بھی اچھا ہی اڑھا جو چیتر میں رات کو مطلب سائز اس کا مکمل ہے آپ اس کا فالٹ کبوتر کا دیکھ لیں میرے پاس دوست اگر شوک کرتے ہیں وہ اس اپسان نہیں کرتے اس کیسے وجہ سے پروں کی وجہ سے پر چھوٹے ہیں پار بھی اور ویسے بھی سائز تھوڑا بار کبوتر ہے لیکن اسو میں یہ ٹوٹل رات کو بیٹھتا رہے ٹھیک ہے اور اب بھی ماشاءاللہ اب بھی مادیاں سے پہلے بیٹھے یہ گھر کا ہے کبوتر ہے اس کا پرگرام ہے جیٹ میں اڑھانے کا اور ان میں سے پہلے میں نظر کیمرہ لگا دیتا ہوں چلیں دوست کبھی شوق جائے گا دوسرے نمبر بیٹھا ہے یہ پچھلا جیٹ اڑھتا رہا تقریبا آخری پانچ پڑھ اڑھا ہوئے یہ جو پہلا آگیا اس کے آگے کمگروں میں سے ہے یہ بلا یہ بھی جو ہے یہ یہ پپلا والے ہے یا نلی بھار ہے میں کہ شاید یہ نہ رہی مہدی اس کا کرائی صرف ایک اس کا کروا دیتا پھر آج 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 سونو ڈاڑ کے جی سات صاحب کے شاگیر تھے زبیر جن کے ساتھ میں آیا ہوں آج آج کوئی مسئلہ نہیں کیوں شرم آرے ہیں سونو یہ کون سا پرندہ ہے یہ بیٹریٹی کراس بنائی پھلکیں اس کی پیلی ہو گئی ہے مگرو میں ڈالا لگتا ہے آپ نے پرفارم بہترین کار رہا ہے کتنے آپ نے یعنی کہ ہیں کوئی تیس چالیس پچاس جو بھی مدلاتا کی ہیں قریبا پچاس ہیں جو یعنی کہ اس میں سے سیلیکشن ہوگی پر آہستہ ایسا جنو دن کام ہوتے جا رہے ہیں تو روز دو تین چار کام کرتے جا رہے ہیں اچھا مغزین یہ ہے کہ تیس پہ انتیس پر آس لے کے جائیں گے انشاءاللہ کریم ہی لے کے جائیں گے چلیں جی ہماری درستہ بیسٹ اپ لک ہے آج ہیں آہستان جا رہے ہیں یہ جی زبیر بھائی ہے پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر بھی لگائی تھی کہ ویلکم زبیر بھائی کیا آل چال ہے زبیر بھائی کیسا لگائے شوک استاد کا آپ تو پہلی دفعی آئے ہیں اچھا پرندے کیسے لگئے ہیں لوکیشن کیسے لگئی ہے چھت کی بہتری ہیں یہ جی بھائی بھائی سبدر بھائی فیصلہ بھائی سے ہیں یہ زبیر بھائی کی شد پہ ہوتے ہیں یہ جی نام کیا آپ کے ساتھ شکیل بھائی کی در سے کالا گجرہ کالا گجرہ سے ارساد کو ملنے آئے میراج اچھا جی پورتوانو پہ بھائی کا شاگریز کا نام کیا یہ راج عمر کالا گجرہ سے میرا شگیرز ہے کینگ کینگ آپ کیا جا لیں جی ٹھیک ہے کیسا جا رہا ہے شوک سب ٹھیک ہے اچھا کتنا سال ہو گئے ہیں شاگریز کو پیچھا سال اچھا کیسا لگے اور اچھا اور اچھا 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 چلے جی اچھا چلے جی چلے جی اچھا دوستوں سے کافی دوست دیکھ رہے ہیں آپ کے علاقے کے بھی کافی دیکھ رہے ہیں اچھا یہ جی وہ آپ نے اپنا کاشی بھائی ماشاءاللہ چیمپئن ہے الوہا فنیچر والے پھر کامران کامی منگولا اس کے بعد بہت سی ایسی چھتے ہیں جو پھلا والی نامور چھتے ہیں جیٹ میں اب یہ دیکھیں کہ سارے دوستوں کو یہی پتا ہوتا ہے کہ کاشیب الوہا فنیچر والے اس کے بعد پھر کامران کامی پھر یاسیر کوٹلی بجار والے جبکہ ان کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے ٹھیک ہے ان ناموں کے پیچھے بھی ایک نام ہوتا ہے جی اسی نام کا آپ کو دکھاتے ہیں کیا حال جالیں جی ٹھیک ہے کیا نام ہے سرکا سرکا اللہ کلورکور صاحب کیسی تیاری جاری ہے ساد نے تو بتایا ہے کہ میں تو بھی آیا ہوں مجھے تو اتنا علم نہیں ہے ابھی پوچھنا ہے میں نے کبوتر کیسے کتنے بجے اڑھائے تھے کبوتر پانچ بجے اڑھائے تھے کتنے بجے تک بورے کی ہیں بارہ کے بعد کتنے بڑے ہیں تقریبا کبوتر زیادہ بیٹھ ہی بارہ کے بعد بارہ کے بعد اچھا کیسا لگ رہا پھر جیٹ آنے والا جیٹ اچھا دعا کرو پینسالیس چھتالیس اچھا یہی بات یہی بات استاذ امیر مختیار خان صاحب گاتے ہیں کہ بس دعا کرو گرمی پڑے اور جبکہ ادھر کی گرمی تو میں تو ادھر کے ہی ہوں آپ کے علاقے کا مجھے پتہ ہے ادھر ریت ہے ٹھیک ہے ہندیری بھی چلتی ہے تو اس طرح کی ہوا نہیں چلتی ریت والی چلتی ہے ٹھیک ہے ادھر کا موسم کو چھوڑیں آپ ادھر اب میں جتنی بھی چھتوں پہ گیا ہوں کھاریاں وغیرہ وہ بس گرمی گرمی کر رہے ہیں آپ اپنی رائے کہتے ہو آپ کو لگ رہی ہے گرمی گرمی ہے ادھر کی نسبت کیسی ہے ادھر سے کام ہے گرمی ہے گرمی ہے سونو بھئی کل کھاریاں میں جو لوگوں کے گھنٹے نہیں بنے زیادہ مجھے جو اپنا لگے میں چھت پہ تھا تو میں نے تقریباً بیس پچیس کبوتر گنے جو نیچے ہی رہ گئے ہواوں میں یہ ہے اس کا کوئی اگر ہوا میں نیچے رہ جاتا ہے جو کبوتر تیار نہیں ہوگا وہ ہوا میں نیچے رہ جو کبوتر تیار ہوگا وہ ہوا میں بھی زہر لگائے گا جو اس کو موقع ملے گا وہ آئیٹ پکڑ جائے گا جو کبوتر آئیٹ پکڑ جائے گا گرمی سے بات جائے گا گرمی چاہے گرمی تو ہے کل ہمارے ملتان کے دوست اڑھا رہے تھے کبوتر ان کے رضوان کھوجا والے جو ہیں وہ تو کل سیکنڈ پہ تھے فرسٹ پہ ان کے چھے کبوتر بند ہو گئے تھے ایک نیچے رہ گئے تھے لیکن جو نیچے رہ گئے تھے پھر بھی تین بجے بیٹھ رہے آپ کیا رہے ہیں کہ رکھیں کہنے سے نہیں دعا ہوتی ہے اپنی دعا دعا تو سب جانواز لوگ نے کافی سار نے بچھا لیا بارش کے لیے جو کی خط بات ہے نا کہ ہر بندے دعا کر رہے سا ہو یا جال گرمی منگی سی پار اتنی نہیں سی مانگی جتنی پہ گئی ہے تو ہر بندے کہ یہ صاحب ہے باقی صرف مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ کبوتر گرمی میں پھڑکیں کھا رہے ہیں جون بارش ہو یا نمی ہو نا کبوتر مس ہو جاتے ہیں اچھے کبوتر وہ نہیں بیٹھیں گے یہ گرنٹی ہے جس کے بھی ہوں گوڈ لک ہو گی کہ وہ بیٹھ ہیں اب تقریباً دس دن سے گرمی کی پھڑکیں کھا رہے ہیں جی اور میرے زین کے مطابق جو کبوتر جیل سرائی کھا رہی ہیں دینا جو ایک سے لے کے تین ساڑھے تین بھائی تک پیٹ رہے ہیں نا وہ میں ہے بیسٹ کبوتر پورے ہوں کیا کہ رہے ہیں گرمی میں یعنی کسی بارہ تک یا ایک بجے تک بھی پورے ہو جائیں تو اصل میں ظاہر بھائی ایک بجے تک مطلب کبوتر پورے ہوں گے نا وہ بھی گیم میں رہے گا یہ نہیں ہے کہ پہلے دو نو بجے بیٹھے اور باقی ایک بجے پورے کار لے وہ تو نہیں آت ہو جائے گا جس کا کبوتر بارہ سے پار بیٹھے گا بارہ بجے سمجھے ساتھ گھنٹے پان جاتے ہیں جی 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 بارہ سے اوپر گرمی پرٹی ہے مطلب تالیس تالیس ٹمپریچر رہ گھنٹے جو بنے گے نا وہ پچاسی سے لے کے نو پچانوے بنے گے کوئی ایک دو چھات ہو جو سو دو سال پہلے تو ایک سو باتیس گھنٹے کی بھی منعش تیار بنایا دو سال پہلے تھے دو سال پہلے گرمی بڑی تھی گرمی نہیں تھی دو سال پہلے جو جیڑ تھا تقریبا تقریبا ساری پھڑکیں بھی بادلوں میں تھنڈی ہم آئے تھی لگتا تھا کہ مری بنا بلکل 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 دو سال پہلے دو آر بندے نے سینچریاں بنائی ہیں ماشاءاللہ آپ نے حریف بارے میں آپ کو بات کر رہے تے جن سے بھی لگے بڑے اچھے اقلاق ہیں بڑے پیار محبت والا شوق ہونا والا دیکھیں شوق میں میری یہ سوچ ہے شوق کرنے اس سے چاہیے جو اچھا ہو ٹھیک ہے اگر جس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی اس بندے کے ساتھ شوق کرنے ہی یہ میرے ایک دو بنوں کے ساتھ شوق ٹھیک لیکن آپ نہیں ہوتے کچھ تو ایسے ایک دو بنوں کے ساتھ شوق برابر ہوا کہ بلد خیمی بنا میری بات نہیں لگی 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 صحیح صحیح لیکن وہ اڑا کے میں نے ان کے ساتھ بازی مہن نہیں لگاتا شوق یہ تو پیار محبت والا شوق ہے جن جن بنوں کے ساتھ شوق ہو رہے میں ان سے ہی تحق رہا ہوں جو اچھے شوق ہیں جن کے ساتھ شوق کر کے مجھے مزا ہے ہمارے ساتھ ہیں جی استاد چودری فیاض دوریا صاحب بڑے بھائیں ہیں یہ جو غلط فہمی کی بنا کے بات کی ہے ان میں یہ بھی شمل ہے میرے کافی دو سلام بھی کہہ رہے ہیں جی آلیکم سلام چلیں جی بڑی اچھی بات کی ہے سونو بھائی نے پیار محبت کو شوق ہے جی اور امید کرتے ہیں اچھا شوق ہو جی آپ کو جی ایک بار چھت دی آدھ یہ یہ اکثر سونو بھائی کے ساتھ ٹک ٹاک بن باتی ہے ماشاء اللہ بڑی 40 سی کڑیا ہے کیا نام سونو بھائی اس کا نور فاطمہ قبوتروں کو دوائی دیا آپ نے کتنی دی ہے دو دو دی ہے چلیں جی دواؤ میں یاد رکھی گا سلام علیکم اللہ حافظ